میں نے خطبہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اللہ ربی قدیر جللہ شانہ وحدہ لا شریک قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر اشارت فرماتا ہے حضرات اس آیت کریمہ میں پہلا جملہ کیا ہے علاقہ علاقہ مانا کیا ہوا خبردار علاقہ مانا خبردار حضرات اب آپ توجہ فرمائیں اللہ رب العزت قرآن کے اندر علاقہ جملہ فرما کر کے اللہ اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے اب ہم رب کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں مولا ہم کس چیز سے خبردار ہو کس چیز سے ہم ہشیار ہو تو اللہ آگے قرآن کے اندر فرماتا ہے انہا اولیاء اللہ میں الگ الگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اللہ کا مانا خبردار انہا اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے پیارے خاص بندے ہیں ان کا مقام یہ ہے ان کا مرتبہ ان کی شان ان کی عظمت یہ ہے ان کی شان کیا ہے آگے رف فرماتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یعنی کہ ان میں نہ ہی کسی چیز کا کوئی خوف ہوا کرتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی غم ہوا کرتا ہے حضراتِ محترم یہ اس آیت کا ترجمہ مکمل ہوا اب میں نے رب کی بارگاہ میں عالم تصور میں آ کر کی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ بتا کہ آخر تُو نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کیوں چُنا کہ جنہیں تُو نے ہر خوف سے بھی محفوظ فرما دیا ہر غم سے بھی محفوظ فرما دیا تو حضراتِ محترم عالم تصور میں اگر ہم سوال کرتے ہیں تو رب کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ اے لوگو اے لوگو جس طرح تم اپنے عزیز و اقربا کے تعلق سے جس طرح تم اپنے دوست و احباب کے تعلق سے یہ سوچ رکھتے ہو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جو ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے عزیز ہیں وہ کبھی کوئی غم میں نہ ہو کبھی ان پر کوئی خوف نہ ہو اسی لئے میرا پروردگار فرماتا ہے اے میرے اے لوگو اسی لئے میں نے بھی اپنے خاص محبوب بندوں کو ہر خوف سے بھی محفوظ فرما دیا ہے اور ہر غم سے بھی محفوظ فرما دیا ہے اور حضرات محترم صرف یہیں تک ہی نہیں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرنے کے بعد صرف ہم کو یہیں تک نہیں چھوڑا بلکہ ان کی نشانی بھی اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان کی نشانی کیا ہے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اللذین آمنوا وکانوا یتقون یعنی کی قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں نا جو اللہ کے پیارے خاص بندے ہوا کرتے ہیں نا ان کی نشانی یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے قدم شریعت کے خلاف آپ کو اٹھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بلکہ فرمایا گیا ہے وہ پرہیزگاری کریں گے ان کے قدم کبھی شریعت کے خلاف آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور حضرات محترم ان کی شان میرے محبوب نے حدیث پاک میں بھی بیان فرمائی ہے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں نا ان کا چہرہ جب بھی تم دیکھو گے نا ان کا چہرہ دیکھتی ہی تمہیں خدا کا چہرہ یاد آ جائے گا تمہیں خدا یاد آ جائے گا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے حضرات محترم یہ اللہ کے ولی ہیں اب آئیے میں آپ کو اپنی گفتگو کو جو یہ مہینہ چلہا ہے نا اس کی طرف لے کر کے چلتا ہوں جسے ہم اور آپ پیرانے پیر حضور سیدی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی کے نام سے جانتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے ان کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں حضرات محترم سرکار غوث پاک کا خود فرمان موجود ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ تھا میرے غوث پاک کے بچپنے کا زمانہ طالبی علمی کا دور تھا میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے مدرس تعلیم حاصل کرنے کیلئے علم دین سیکھنے کیلئے جاتا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی وہ آواز کیا آتی میرے غوث فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آتی اے عبدالقادر آشک بنوگے یا محبوب بنوگے آشک بنوگے غیبی آواز آ رہی ہے میرے غوث فرماتے ہیں غیبی آواز آتی اے عبدالقادر آشک بنوگے یا محبوب بنوگے میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں گھبر آتا میرے اوپر خوف تاری ہوتا آنے کے بعد میں اپنی امی سے کہتا اے امی جان جب میں جو ہے اپنے گھر سے مدرسے کیلئے جاتا ہوں نا تو میرے کانوں میں اس طرح کی آواز آتی ہے اے عبدالقادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے اے امی یہ بتائیں کہ میں اس کا جواب کیا دوں میں اس کا جواب کیا دوں حضرات مہترم اپنے غوث کی شان کیا ہے اپنے غوث کی شان یہ ہے کہ آپ کی امی ام الخیر حضرت فاطمہ بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی اور صرف امی ہی نہیں بلکہ اگر ہم حضور کے سرکار غوث پاک کی بات کریں تو سرکار مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے لے کر کے حضور غوث پاک تک آپ کی اصل میں جتنی بھی پشتے ہیں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو اللہ کا ولی نہ ہوا ہو آپ کی اصل میں جتنی بھی پشتے ہیں مولا کائنات سے مولا سرکار غوث پاک تک جتنی بھی آپ کی پشت میں اصل میں جو بھی نسل اصل میں جو بھی آپ کی پشت میں جو بھی اولادیں ہوئے ہیں سب اللہ کے ولی گزرے ہیں اور سرکار غوث پاک سے لے کر کے حضرت امام مہندی تک جتنی بھی نسل ہیں سب اللہ کے ولی ہیں سب اللہ کے ولی ہیں اور میرے محترم فرمایا گیا ہے کہ حضرت سرکار مولا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جتنی بھی اولادیں ہیں نہ حضرت امام مہندی تک ان کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ ولایت کی منزل تک نہ پہنچ جائیں جب تک کہ وہ ولایت کی منزل تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی کیونکہ میرے مہترم باپ کی ویراست سے تو بیٹوں کو حصہ مل ہی جاتا ہے چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو کیونکہ اس کا حق باپ کی ویراست میں ہوا کرتا ہے اور جس کے گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اولادوں کو وحی دیا کرتا ہے تو جب حضرت مہترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اوروں کو عطا کرتے ہیں ارے اوروں کی تو دور کی بات ہے بلکہ جب چوروں کو عطا کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو کیوں نہ عطا فرمائے جب اوروں کو چوروں کو عطا کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو کیوں میرے غوث پاک نہ عطا فرمائے حضراتی مہترم یہ نسلِ غوث اور اصلِ غوث کی شان ہے بس کیونکہ حضرات نسلِ غوث کی شان یہ بھی ایک الگ انوان ہے اور اصلِ غوث کی شان یہ بھی ایک الگ انوان ہے بس میں اپنے امام کے دو مصرے پڑھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میرے امام سرکارِ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبوی میں علبی فست بطولی گلشن حسنی فول حسینی ہے مہگنا تیرا بس حضرات مہترم میں اپنی گفتگو کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میرے غوثِ پاک سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدرسے کیلئے جب علمِ دین حاصل کرنے کیلئے گئے تو آواز آئی اے عبدالقادر آشک بنو گے یا محبوب بنو گے آشک بنو گے یا محبوب بنو گے تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی سے آ کر کے کہا اے امی جان یہ بتائیں کہ میں اس کا جواب کیا دوں تو حضرات مہترم آپ کی والدہ آپ کی امی جان امب الخیر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹا عبدالقادر اس کے جواب پر جلدی نہ کرنا کیونکہ اس کے جواب پر تیرے مستقبل کی عمارت تعمیل ہوگی اور پھر آپ فرماتی ہیں اے بیٹا عبدالقادر اپنے نکڑ پر ایک اللہ کے نیک بزرگ بندے بیٹھا کرتے ہیں وہاں چلے جاؤ وہ تمہاری رہنمائی کریں گے اللہ اکبر حضرات مہترم حضور سیدی سرکار غوث پاک وہاں گئے اور جا کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے بزرگ اے اللہ کے نیک بندے میری والدہ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اللہ کے نیک محبوب مقبول بندے ہیں یہ بتائیں کہ جب میں مدر سے جاتا ہوں تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے اے عبدالقادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے حضور یہ بتائیں کہ میں اس کا جواب کیا دوں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اے شہزادے کل آنا میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا سرکار غوث پاک ان کی باتوں پر ان کے جملے پر توجہ نہ کی اور وہاں سے اس حال پر لوٹے یہ سوچ کر کے کہ کل جب میں آؤں گا تو میرے سوال کا جواب مل جائے گا رات بے چینی کی ساتھ گزری جب صبح وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اس جگہ پر جو ابھی کل بیٹے ہوئے تھے وہ نہیں ہیں جب وہ جگہ خالی پائی نا تو میرے غوث کہتے ہیں آخر یہ گئے کہاں آپ جب بے چین آپ کو بے چین اور بے قرار پایا وہاں کی لوگوں نے تو کہا اے بیٹا یہ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے اتنے پریشان کیوں لگتے ہو تو وہ کہتے ہیں میرے غوث کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کل ایک بزرگ بیٹے ہوئے تھے وہ کہاں گئے انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کل کیا تھا کہ کل بیٹا آنا میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا آخر وہ چلے کہاں گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور لوگوں کو ان کا مذہب و مسلک ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کس مسلک کے ہیں کس مذہب کے ہیں اس لئے لوگوں نے انہیں جو ہم اٹھا کر کے جنگل میں پھیک دیا پھر جب آپ کو زیادہ جو ہے پریشان پایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ان کے لاش تک جانا چاہتے ہیں تو لاش تک تمہاری رہنمائی کی جا سکتی ہے اللہ اکبر حضرات محترم تو کہاں ٹھیک ہے ہمیں لاش تک پہنچا دیا جائے جب لاش تک آپ کو پہنچایا گیا میرے غوث پاک جب لاش کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان کی لاش کو چین کووے اور کتے چیر کھاڑ کر کے کھا رہے تھے جب میرے غوث نے بچپن کے زمانے میں یہ دیکھا تو آپ کا دل دہل جاتا ہے اور ننیسی زبان سے یہ چملے ترتیب پائے فرمایا کہتے ہیں اے اللہ کے بزرگ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے سوال کا کل جواب دوں گا کیا آپ لوگ بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں کیا آپ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ کل میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا اور آپ جو ہے انتقال تمہارا آپ کا انتقال کیوں ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ان کی لاش کے لبوں کو جنبش ہوئی فرماتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ کل میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا لو اب ہمیں دیکھ لو میں تمہارے سوال کا جواب بن گیا ہوں عاشق بنے تھے اس لیے یہ دن دیکھنے پڑے محبوب بننے میں بھلائی ہے کیونکہ وہاں تو بڑے ناز اٹھائی جاتے ہیں اس لیے عاشق بننے میں بھلائی ہے عاشق بننے میں مجھے یہ دن دیکھنے پڑے تب حضرات محترم میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو میں عاشق ہی بنوں گا کیونکہ اس منزل سے گزرنے کی طاقت میرے اندر موجود ہے اور پھر اللہ اکبر حضرات محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق بن کر کے آپ نے عبادت و ریاضت اور وہ مجاہدات کیے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد جو ہے دل اش اش کر اٹھتا ہے اور خود میرے غوث فرماتے ہیں کہ ریاضت و عبادت کرتے وقت میں نے ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اگر وہ تکلیف پہاڑ پر بھی آ جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن میرے غوث فرماتے ہیں میں نے جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کیلئے اللہ اس کے رسول کے خاطر میں نے اپنی ایسی زندگی گزاری ہے ایسی زندگی گزاری ہے کہ پھر اللہ رب العزت میرا پروردگار مجھ سے استعلا راضی ہوا ایسا راضی ہوا کہ جب میں بھوکا ہوتا جب میں کھانا نہیں کھاتا تو میرا پروردگار مجھے اپنی قسمیں دے دے کر کے کہتا اے عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھالے اور جب میں پانی نہیں پیتا تو میرا رب کہتا اے عبدالقادر تجھے میری قسم ہے پانی پی لے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کپڑے نہیں پہنتا تو میرا رب مجھ سے کہتا اے عبدالقادر تجھے میری قسم ہے نیا لباس پہن لے تب میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے قسم دینے پر یہ سب کام کرتا وہ اپنے غوث کی شان ہے حضرات محترم باتیں بہت ہیں لیکن سارا مل چکا ہے کہ اب ختم کیا جائے بس میں اپنی گفتگو کو یہی پر سمیٹ رہا ہوں اللہ ربی قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ بولنے میں جانے ان جانے میں